یا آئیو لگین آمنوا علیکم انفظکم لا یدرکم مندلہ ازاہ تدہتو یہ بھی بہت اہم آیت ہے اس کے ساتھ ایک واقعہ موجود ہے نفذی ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگوں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر ذمہ داری ہے صرف اپنی جان کی اپنی ذات کی لا یدرکم مندلہ جو گمراہ ہو جائے کوئی اور وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ازاہ تدہتو جبکہ تم ہدایت پر ہو اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے اس آیت کا ذلک مفہوم جو ہے وہ دور صحابہ ہی میں سے بعض لوگوں نے نکال لیا کہ دعوت اور تبلیغ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہر ایک پر ذمہ داری اپنی ہے کوئی کیا کرتا ہے اس سے مجھے کیا بحث دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے مجھے اپنا عمل درست رکھنا ہے باقی کوئی اور غلط کام کرتا ہے میں خام خواہ اسے روکوں توکوں نرازی مولو نہیں ان الملکر عمل بالمعروف اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے اگر تم ہدایت کے اوپر ہوگے صحیح راستے پر ہوگے تو کوئی کتنا ہی گمراہ ہو جائے اس کا تمہیں کوئی نقصان نہیں تو حضرت ابو مکر رضی اللہ تعالی وہ نے پھر خطبہ دیا باقاعدہ کہ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس آیت کا مطلب غلط سمجھ رہا ہو مطلب تو یہ ہے کہ تمہاری ساری تبلیغ اور کوشش عمر بالمعروف نہیں لمنکر کے باوجود کوئی شخص گمراہ رہتا ہے تو اس کا تم پر کوئی وبال نہیں یہ بار بار ہم پڑھ چکے ہیں لا تسال وانا صابق جہیم اے نبی آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی جہنمیوں کے بارے میں کہ یہ کیسے ہوگی آئے محمد کہ ہم نے آپ کو بھیجا اور پھر بھی یہ قوم جہنم میں چلی گئی لیکن جہاں تک دعوت تبلیغ نصیحت نہیں عنی المنکر عمر بالمعروف یہ فرائز میں سے ہے یہ فرض ساکت نہیں ہوتا اس آیت کی روز سے بلکہ تمہاری ساری کوشش کے باوجود کوئی شخص ہے والد ہے بچہ فرض کیجئے اس کا کہی اپنی امکانی حد پر کوشش کیے جا رہا ہے نہیں بچہ راستے پر آ رہا تو ظاہر بات سے کہ اللہ کیاں اگر اس نے پوری کوشش کی ہے جد و جود کی ہے کوئی کوتاہی نہیں چھوڑی ہے اس میں تو اب اس کا محبال اس پر تو نہیں آئے گا لیکن اپنا فرض ادا کرنا لازم ہے یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یذرکم مندلہ اذا احتلیتم الاللہ مرجعوکم جمیعا فجربعوکم بما کنتم تعملون تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اللہ کی طرف اور پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے